کل میرے پاس ایک ویڈیو آتی ہے جس میں ایک شخص موٹر سائیکل پر بہترین انداز میں سفید کاؤٹن کا سوٹ پہنے کھیڑی پہنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنی منزل کے جانب گانزن ہوتا ہے all of the sudden اس کے بائیک سلپ ہوتی ہے وہ گرتا ہے اور اس کے بعد اس کی گردن سے اس طریقے سے خون نکل رہا تھا جیسے اونٹ کو نہر کر دیا جاتا ہے یعنی نیزہ مارا جاتا ہے اس کی گردن میں اور اس کے بعد ایک فوارہ ہوتا ہے اور یہ واقعہ یہ حادثہ فیصل آباد میں ہوتا ہے یہ کسی ماں کا بچہ تھا کسی بہن کا بھائی تھا کسی باپ کے بڑھاپے کی امید اور سہارہ تھا یہ پتہ ہے کس کے نظر ہوا یہ میرے اور آپ کے ششکوں اور چسکوں کی نظر ہوا کون سے یار بسند یار اتنے شہروں میں بسند منائی گئی ہے ہمارے پاس کیوں نہیں منائی جا رہی ابھی آنسٹلی آئے جسٹ وانٹ ٹو بیگ بلکہ بیگ سے زیادہ میں تو آئینہ دکھانا چاہوں گا تمام ان لوگوں کو جو گڑی کے پیچھے موڑ اٹھا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کاتل دور اور پھر اس کے پر دلیل کیسے دیتے ہیں بھائی جی وہ تو کیمیکل اڑائیں تو اس سے ہوتا ہے اگر ہم کیمیکل نہ اڑائیں تو وہ تو پھرتے ہی رک جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے میں اپنی آپ کو ایک ہپننگ بتا دیتا ہوں اور یہ میں اپنے گھر میں کل یہ بات کر رہا تھا کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں کینٹونمنٹ کی طرف سے آ رہا تھا اور مجھے اس جگہ پر فیل ہوا کہ جیسے مجھے کوئی جالا ٹائپ کوئی چیز لگی ہے اور نیچرل ریسپونڈ میرا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اس طرح کیا اور وہ میری گردن کی بجائے اگر میں نہ کرتا بروقت تو میری گردن پر رہنی تھی ڈور ٹوٹی نہیں یہ ڈور تھی وہ میرے اس جگہ پر آئی اور آئی وز ویرنگ گلاسز میں نے گلاسز پہنے میں تھے جس کا میٹل فرین تھا اور اللہ کی طرف سے ہی دوسری موپ میری یہ تھی کہ میں نے اس طریقے سے کیا کیونکہ وہ ایک کیوس کی سیچویشن تھی میں اس میں گرد سکتا تھا میرے اوپر گاڑی چڑھ سکتی تھی وہ دور مجھے پھر سکتی تھی جس لمحے میں نے اس طرح کیا وہ میری اینک سمیت وہ دور ساتھ لے گئی اور میں نے جب بائیک سائیڈ پر روکی پیچھے لائنیں لگیں اور لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کر کے آ رہے یہ کون ہی پاگل ہے کیا کسی کو نہیں پتا تھا صرف یہ تھا کہ اس کے اینکوڑ کے گری ہے میں بائیک سائیڈ پر پاک کرتا ہوں میں اتر کے جاتا ہوں اور میری میٹل فرین تقریباً آدھا کٹ چکا ہوا تھا سینٹر سے نوز پیس کے اوپر سے یہ ہے قاتل دور جا کر اگر کسی نے بسند کا مزہ لینا ہے نا مزہ پوچھنا ہے تو لٹرلی گو ٹو دو مدہ اس ماں کے پاس جاؤ جس کا بچہ آپ لوگوں نے مار دی ہے وہ آپ کو بتائے گی بسند کا مزہ کے آپ کا ایک دن جو ہے اگر وہ ایک گھر کا بچہ بھی لے جاتی ہے ایک خاندان کا بچہ بھی بڑی بکواس کی جاتی ہے یار کہ اپنی بائیکس کے اوپر تار لگا لو بکواس کی جاتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ بسند والے دن بائیک نکالنے پر پابندی لگا دو ایک دن نئی بائیک نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا اگر کسی گھر میں ماں بیوار ہے اور بیٹے کے پاس سواری صرف بائیک ہے تو وہ کیا ماں کو بتائے گا کہ ماں آج بار بسند منائی جا رہی ہے آج بار گڑی ہو رہی ہے آج بار پیچے لڑے ہیں آج بار بو کاٹا ہو رہی ہے اس وقت سے میں تمہیں ہسپتال نہیں لے جا سکتا اگر کسی شخص کے گھر بھوک ہے افلاس ہے کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا پیچے کیا کرے گا وہ ویری آنسٹلی میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ شہباز شریف کے ساتھ دس اختلافات لیکن اس کا ایک کام خاندانی کام تھا یہ بسند والا جن بوتل میں بند کرنا ہے آج اندرون لاہور چلے جائیں اندرون لاہور میں لٹرلی ایسی فیمبریز ہیں جنہوں نے اپنے بچے کھوئے ہیں اندرون لاہور آپ کو پتہ ہے ایک فلور اوپر دوسرا فلور تیسرا فلور اور اسی ایک بیلڈنگ میں ایک ماں نے اپنا بچا کوئے اور دوسرا شخص تو ہے اسی بیلڈنگ میں بسند کا خواہش مند ہے اور وہ دوسرے شہروں میں جا کر بسندیں مناتے ہیں میں ایسے پولیس ملازمین کو جانتا ہوں جو شہر میں تو سیڑھی گاڑی میں رکھ کر بھاگے پیر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں گڑی اڑتی نظر آئے تو ہم سیڑھی لگا کر جا کر بندے پکڑیں اور ان پر پرچا دیں اور پرچا دینے کے بعد ایک حرام خوری کے لمبی لسپ چلائیں لیکن خود دوسرے شہروں میں جا کر بسند منا رہے ہوتے ہیں یہ بسند اتنی قیمتی نہیں ہے جتنے اس پوری قوم کا ایک ایک فرد قیمتی ہے سو آئے جسٹ وانٹ ٹو بیگ ایوریون ہر ماں سے بات کرنا چاہوں گا ہر باپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آؤ مل کر اس قوم کے بچوں کو بچائیں آؤ مل کر اس بسند کے خلاف بات کریں اور آؤ مل کر تمہارے گھروں میں پلنے والے تمہارے اپنے بچوں کو بچائیں آؤ مجھے بچاؤ آؤ اپنی جان کو بچاؤ اس کی وجہ یہ کہ خدا نہ خواستہ تم نکلتے ہو میں نکلتا ہوں اور مجھے یا تمہیں دور پھر جاتی ہے ہم کیا تلاش کریں گے کہ گلڈی کس نے اڑائی ہوئی تھی ایک طریقہ ایس ایچو سسپنڈ کر دو جی یہ ایس ایچو سسپنڈ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا یہ ماں کو والدین کو گھر کے بڑوں کو اس پر بات کرنی پڑے گی اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے یہ ہندووں کا کلچر تا ہندو کی ٹریڈیشن تھی نہیں بھائی کلیرلی کٹیگوریکلی بتائیں کہ بھائی تم قاتل ہو سکتے ہو تم کسی ماں سے اس کا چراغ چھین سکتے ہو تم دھاگے سے بھی اڑاؤ تو بھی خطرناک ہے اس جن کو بوتل میں بند ہی رہنا چاہیے بلکہ اس بوتل کو ڈھکن لگا کر سمندر کی پاتال میں پھینک دینا چاہیے تاکہ نہ یہ دوبارہ نکلے اور نہ کوئی معاپ لخت جگر کو گوا سکے ایک فضول سی بقواس کی جاتی ہے دوبارہ بول رہا ہوں ایک فضول سی بقواس کی جاتی ہے کہ بھائی اتنا ریوینیو آتا ہے پوری دنیا سے لاہور میں بسند دیکھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو بھائی آپ بسند منانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ منائیں ایک دن کے لیے آپ اپنی پرائیویٹ وہیکلز کو پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے کر دیں آپ سرکار کو دے دیں اپنی ساری پرائیویٹ وہیکلز اپنی موٹ سائکلوں پر تارے لگائیں اپنی گاڑیاں نکالیں اپنی پرادوز نکالیں یہ سارے ششکے نا رجتوں کے ہیں اپنی پرادوز نکالیں اور ان کو چلا دیں بلکل ایسے جیسے ون ون ٹو ٹو پہنچتی کہ اگر کسی گھر میں ضرورت ہوگی کہ بھائی ہمیں گاڑی چاہیے ہمیں ہسپٹل جانے ہیں کوئی امرجنسی نیڈ ہے ہم گھر نہیں رکھ سکتے تو ہماری گاڑی آئے گی کیونکہ آج ہم نے گڑی اڑانی ہے ہماری گاڑی آئے گی آپ کے بچوں کو محفوظ طریقے سے لے جائے گی لے کر آئے گی تو بھائی پھر آپ بسند مناویں انجاز چاہیں گے السلام